بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امام علی علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آیا اور دستِ عدب کو جوڑ کر عرض کرنے لگا یا علی قبر میں انسان کیا کرتا رہتا ہے بس یہ کہنا تھا تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا اے شخص مرنے کے بعد برزخ میں انسان انتظار کرتا رہتا ہے اور اس انتظار کے ساتھ پشتاوہ اس کا مقدر بن جاتا ہے اس شخص نے پوچھا یا علی وہ کون سی چیزیں ہیں جس پر انسان پشتاتا ہے امام علی علیہ السلام نے فرمایا نو چیزوں پر انسان بار بار قبر میں پشتاتا رہتا ہے پہلی عارض کہ کاش میں زندگی میں تقبر نہ کرتا اپنے آپ کو مٹی کا سمجھتا دوسرا کاش میں اپنی آخری زندگی کے لیے کچھ کر لیتا تیسرا اے کاش میرا عمال نامہ مجھے پڑھ کر نہ سنایا جاتا چوہتا اے کاش میں دنیا میں برے دوستوں سے بچتا فلا فلا شخص کی صحبت میں نہ بیٹھتا پانچمہ اے کاش میں نے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کی ہوتی چھٹا اے کاش میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رستہ اپناتا ساتمہ اے کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا جو دنیا میں اچھے عمال کرتے تھے درس اخلاق لوگوں کو دیتے تھے آٹھویں اے کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہوتا اور آخری اے کاش کوئی صورت ایسی ہو کہ مجھے پھر سے موقع ملے میں دنیا میں چلا جاؤں اور اپنے لیے اچھے عمال کروں اور دنیا والوں کو چیخ چیخ کر بتاؤں کہ یہ جو زندگی تم گزار رہے ہو یہ ختم ہونی ہے اور ہر ایک چیز کا اللہ تم سے حساب لینے والا ہے با خدا موت کے بعد سوائے اچھے عمال کے کچھ بھی کام نہیں آتا اللہ تعالی ہمیں اچھے عمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر برائی سے بچائے آمین یا رب العالمین